سیدنا کریم سمزمزاہ علیہ وسلم سیدنا کریم سمزمزاہ علیہ وسلم سیدنا کریم سمزمزاہ علیہ وسلم حضرت محسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر حضرت محسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں ان کی تداد پانچ لاکھ کے قریب ہے پانچ لاکھ لیکن انتہائی بزدل لوگ انتہائی بےہمیت لوگ پیغمبر کا ساتھ نہ دینے والے لوگ منافق لوگ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی حتیٰ کہ جب آپ دریا پار کرنے لگے اور پیچھے سے جو ہے وہ فیراؤن کی فوجیں چڑھائیں تو وہاں قرآن مجید کہتا ہے کہ ان بزدلوں نے حضرت محسیٰ سے کہا انہا لامدرکون ہم تو مارے گئے ہم تو پکڑے گئے اے محسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا ہے اگرچہ ہم فیراؤن کی حکمت میں رہ رہے تھے لیکن وہاں ہم زندہ تو تھے اگرچہ وہ ہمارے اوپر ظلم کرتے تھے لیکن تو نے ہمیں مروا دیا کہ آگے دریا کی بپری ہوئی موجیں ہیں اور پیچھے دشمن کی فوجیں ہیں درمیان میں ہم آگئے ہیں قرآن مجید اعلان کرتا ہے وہاں پیغمبر کی یرت بولی پیغمبر کی لیڈلشپ بولی پیغمبر کا استقلال بولا پیغمبر کا توقل بولا پیغمبر کا اللہ پر ایمان بولا قرآن مجید کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل اللہ ہم ہر کس نہیں پکڑے گے میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب مجھے ضرور اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا جس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے توقع ہو جائے اس کا نتیجہ کیا لکھلتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ ڈنڈا مار ڈڈا مارا تو دریاء کے اندر سے راستہ بن جاتا ہے جو لیرز ہیں موجے ہیں وہ اوپر جاتی ہیں اوپر جاتی ہیں ویرز اور اوپر جا کر نیچے لاف نیچر کہتا ہے اوپر جائے تو نیچے آتی ہے نیچے نہیں آئیں حضرت موسیٰ اور ان کے ہواری وہاں سے نکل گئے جب فرونی جو ہے اس راستے سے نکلنے لگے تو وہ لاف نیچر جو ہے وہ اپنی حرکت میں آ جاتا ہے وہ موجہ نیچے آتی ہے اور فرونیوں کو غرق کر دیا جاتا ہے اور جو ہے وہ فرون کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے وہاں پانچ لاکھ افراد میں جو ہے وہ اکثریت جو ہے وفاداروں کی نہیں ہے جب وہاں سے نکلے اس دریاء سے نکل کر کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اڈریس کیا خطاب کیا آپ نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ عمالقہ کی حکمت ہے فرسطین کے اوپر تو عمالقہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور فرسطین ان سے ازاد کروا لیتے ہیں تو قرآن مجید وہاں بھی ان کی بزدری ان کی منافقت ان کی بےہمیتی ان کی کھوکھلا پن بیان کرتا ہے کہ ابنی اسرائیل کے لوگ اپنے پر نمبر سے کہتے ہیں فضحب انتا وربو کا فقاتلا انہاونا قائدون اے موسیٰ تون جان اور تیرا رب جائے تون جا اور تیرا رب جائے اور جا کر عمالقہ بڑے جابر لوگ ہیں بڑے طاقتور لوگ ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں تون اور تیرا رب جا کر لڑے انہاونا قائدون ہم یہاں بیٹھ کر تیرا اور تیرے رب کا تماشا لیکھیں گے کہ کس طرح تم لڑتے ہو اور قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ان کی بزدری کو بیان کیا یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سم نے یہ صورتی آل آئی کہ تین سو تیرہ ہیں حضور ایک ہزار کا لشکر لے کر دشمن آ گیا ہے حضور نے صحابہ اکرام سے مشورہ طلب کیا تو انصار کے سردار حضرت سعج نے اس موقع پر جو تقریر کی تھی اس میں یہ آیت گوٹ کی تھی انہیں از کی یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں ہم غلامان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ چلے اور آپ کا رب چلے جا کر لڑے ہم کہتے ہیں آپ بھی لڑے آپ کا رب بھی لڑے آپ ہم سمندروں میں کوتنے کا اشارہ کریں گے تو ہم سمندروں میں کوت جائیں گے پھر ماری قربانیوں اور شہادتوں کے نتیجے میں اللہ آپ کی آنکھوں کو ڈھنڈا کر دے یہ تھا وہ ایمان اور جذبہ جس کو ایمان کہتے ہیں حقیقی معنوں میں یہ ایمان ہوتا ہے تو وہ جو وہاں سے لاکھ ہیں اکثریت بس دلوں کی اکثریت منافقوں کی اکثریت کھوکھلے لوگوں کی اکثریت اوپر سے اور اندر سے اور لوگوں کی اور مخلص لوگوں میں بہت تھوڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں جن میں آپ کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام ہیں جن میں آپ کے خادم یوشہ بن نون ہیں جن کو اللہ پاک پر نبوت کا تاج عطا کرتا ہے امریکہ میں اسلامی دعوت غیر مسلموں کو مسلمان کرنے تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم سکولر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے